سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مسا ویڈیو آپ دعوت کے سلسلے میں اپنے خاص پہچان اپنی اپروچ رکھتے ہیں برادہ اللہ نے وطن میں آپ کا خاصا کام ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب سید عبداللہ تاریخ صاحب آپ کی دعوت اور دعوتی اپروچ کی اس سے بڑی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ موسم کی شدت کے باوجود وقت کی تنگی کی باوجود اپنی بہت ساری مصروفیات کے باوجود صرف دعوتی مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت محبت کے نتیجے میں آپ رامپور سے یہاں تشریف لائے ہیں ہماری ایک کال پر ہماری دعوت کو قبول کیا ہم ان کے شکرگدار ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں میں محترم سید عبداللہ تاریخ صاحب سے بہت ہی عدب کے ساتھ مدارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سامین کو مستفید فرمائیں محترم سید عبداللہ تاریخ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ شروع اس کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مسلمانوں کو پیدا کیا جس نے ہندووں کو پیدا کیا جس نے آپ سب کو پیدا کیا اور جو سب جتنے پرانی اس انسار میں ہیں ان سب کو اس ایک اکیلے نے پیدا کیا لیکن پھر بڑی ٹریجیڈی یہ ہے اور بڑے درباگے کی بات ہے کہ اسی کے نام پر آپس میں متبھید ہوتے ہیں اس نے مانو جاتی کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور پھر درباگے کی بات ہے کہ انسانوں نے انسان مانو یہاں پر مانو جاتیوں میں ویباجت ہو گیا شروع میں جب پہلے مانو زمین پر آئے حضرت آدم اور ان کی پتنی اور اس کے بعد پھر یہاں پر مانو جاتی پھیلنی شروع ہوئی شروع میں لوگ ایک پنتھ تھے ان میں بیچاروں کا ویباجن ہوتا چلا گیا لوگ مٹنے لگے جاتیاں بننے لگیں تو اس نے عیشور نے اپنے عیش دوتوں کو بھیجا سمیہ سمیہ پر پردھوی کے الگ الگ بھو بھاگوں پر زمین کے الگ الگ حصوں پر اسی سندیش کو لے کر جس سندیش کو لے کر عیشور کی اور سے پہلے مانو آئے تھے آدم حضرت آدم اور پھر انت میں اور آخر میں عیش دوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سندیش کو لے کر پھر آئے اسی ایک سندیش کو جو سارے عیش دوتوں کے مادیہم سے آتا رہا تھا زمین کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ نیشنز میں ہمارے یہ کہا جاتا ہے دھرم بہت سے ہیں الگ الگ ان دھرموں کے اندر سردھرم سمیلن ہوتے ہیں دھرم تو بہت سے ہو نہیں سکتے عیشور نے اللہ نے جس نے ہمیں یہاں موجود کر دیا ہم اپنی اچھا اور اپنی مرضی سے یہاں نہیں ہیں جس نے ہمیں یہاں موجود کر دیا یہ بہت سی پریبھاشاں یا بہت سی جو ڈیفنیشنز ہیں ان کا سار اور خلاصہ ہے اس کی اچھا کوئی دھارن کرنے کو دھرم کہتے ہیں تو پھر دھرم بہت سے نہیں ہو سکتے اگر وہ ایک ہے تو چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیا دھرم لے آتے تو اس سے پہلے کے لوگوں کی مقتی کیسے ہوگی دو ہزار سال پہلے ییشو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مقتی کا نجات کا کوئی نیا مارگ اور نیا ذریعہ اگر یہاں پر پیش کر دیتے تو اس سے پہلے کہ لوگوں کی نجات کیسے ہوتی یہ تو ایک ہی دھرم تھا یا ایک ہی دین تھا جو چلا رہا تھا جس کے بہت سے مت بن گئے اور یہاں ابھی بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں مجھ سے پہلے اور وقت آؤں نے یہ بات یہاں پر رکھی کہ یہ آج کا جو وشے ہے اس کے سمند میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانوتا کے اپکارک اور سب نے اس بشے کو ایسے پرستود کیا بہت اچھے انداز میں کہ مانوتا کا اپکارک وہ ہیں یہ بتانے کی ضرورت آج اوشکتہ پڑ کیوں رہی ہے کیوں ایسی ضرورت پیش آگئی کہ آج مانوتا کے وہ اپکارک ہیں یہ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کیوں بھرانتیا ہو گئی اور کیوں غلط فہمیاں ہو گئی کوئر مہندر سنگھ بیدی یہاں پر اس سے پہلے ابھی آپ نے ایک شیر سنا تھا ایک کوئر مہندر سنگھ بیدی کا شیر سن لیجے عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں پریچے کرانا اس لئے پڑ رہا ہے یہاں پر سب کو مانوتا کہ وہ اپکارک تھے یہ بتانا اس لئے پڑ رہا ہے کہ ان کے اوپر اجارہ داری ہو گئی ان کا اب زیادہ لیا گیا ان کو کسی ایک بھرک بشیش نے ان کو اپنا بنا لیا اب لوگوں کے سامنے جو کچھ پرستت کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں جیسے ابھی یہاں پر اس سے پہلے مرانا کوثر صاحب نے کہا تھا کہ اپنی ذات کو پیش کرنا تھا بات پیش کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کے اندر سنشودن ذرا سی ترمیم میں کرنا چاہوں گا بات بھی تو پیش نہیں کر رہے ہیں قابل مبارک بات ہے جماعت سلامی نے جو کچھ کیا اور جو کوششیں کر رہے ہیں آپ لیکن ابھی یہاں ذکر ہوا تھا مجھے نہیں معلوم جنسنگ کیا کتنی ہے ایک راؤن فگر کی بات ہوئی تھی کہ بیس ہزار مسلمان اور ایک کروڑ ہمارے غیر مسلم بھائی ایک عرب ہمارے غیر مسلم بھائی سو کروڑ اور بیس کروڑ مسلمان اندر تو سب تک پہنچ جاتی نا کتنا مشکلیں پانچ تک پہنچا دینا یہ تو ایک ذمہ داری تھی جو ادا نہیں کیا کتنے دن لگیں گے پانچ لوگوں تک بات کو پہنچانے میں دو دن چار دن ایک ہفتہ ایک سال دس سال پانچ لوگوں تک پہنچانے میں یہ عوصت تھا ہر ایک کی ذمہ داری تھی اسی ذمہ داری کے لئے امت تھی قرآن کریم نے کہا یہاں چونکہ ادھکتر یہاں پر مسلمان ہیں اس لئے بہت سی باتیں میں زیادہ تر ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کنتم خیرہ امتیں اخرجت لنناس اب تم بہترین امت ہو سروتم اپنت ہو تم اخرجت لنناس اس لئے کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لئے لائے گیا ہے یہ پہلا جہاں کہا کہ تم امت ہو اس بہترین اس کے بعد جو پہلے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لئے لائے گیا ہے مسلمانوں کے لئے نہیں ان کو تو لائے گیا اس لئے کہ یہ امت ہے ان کے دنیا کے انسانوں کے لئے دنیا کے انسانوں کی اس دنیا میں بھی بھلائی کریں اور اس آخرت میں بھی یہاں بھلائی کہاں ہوئی جب ہوئی تھی اب اس وقت آج کے دور میں مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کتنے مفید ہیں دوسروں کے لئے کتنے لابدھائک ہیں ان سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو ایک آیت ہے چھوٹی سی قرآن کی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ ایک اصول دیا ہے اس سے دان دیا ہے یہ یونیورسل ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے جو بھی اپنائے جو دنیا کے انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے لابدھائک ہوتا ہے انسانوں کے لئے آگے وہ بڑھتا ہے وہ باقی رہتا ہے باقی کو ہٹا دیا جاتا ہے اگر مسلمان نفع بخش ہوں گے لابدھائک ہوں گے تو یہ آگے بڑھیں گے اور ان سے دوسروں کو نفع پہنچنا لاب پہنچنا بند ہو جائے گا تو انہیں ہٹا دیا جائے گا دوسرے آئیں گے اب حقوق مانگتے ہیں یہاں پر عدکار طلب کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کومنلزم ہوتا ہے بات ہم اس کی کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے وہ لوگ ہیں اب ایسی سرکاریں کہیں کہیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمیں تنگ کرتی ہیں ہمارے خلاف قانون بناتی ہیں آپ کو کن چیزوں سے روکا جاتا ہے آپ کے دین کے معاملے میں کس چیز سے روکا جاتا ہے کیا دین نے آپ کے میں بھی دوسروں کے نفع پہنچانے کی بات سے شروع کر رہا ہوں پھر آپ کے اوپر بھی آؤں گا آپ کو کسی قانون نے اس بات سے کیا کبھی روکا کہ آپ اپنے پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دیں کوئی قانون بنا ایسا کوئی آپ کے یا کبھی بن سکے گا عجیب نظام اتنی چھوٹی بات صرف ایک جملہ پوری دنیا کی کے لیے اس کی غریبی ختم کر سکتا ہے کم از کم بھوک ختم کر دے گا آج افریقہ کے کتنے ملکوں کے اندر لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں لگاتار بیس پچیس سال سے فاقوں سے مر رہے ہیں یونیسکو سے مدد چلی آ رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے ایڈ چلی آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے سے ملک بیس سال سے ان کے فاقے دور نہیں ہوئے اور ان کی موتیں ہو رہی ہیں فاقوں سے ایک حل دیا تھا اسلام نے ایک سلوشن دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نے کہا کہ وہ اس کے وہ ویکتی اس ویکتی میں تین بار سوگند لی انہوں نے کہ وہ آستک نہیں ہو سکتا آستک نہیں ہو سکتا ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا سلسنگیوں نے پوچھا صاحبہ نے کہ یہ اشدود کون فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ پڑوسی ہمیں پتہ نہیں شلا اس کا آتن سمبان کیوں ہرڈ ہو اس کی سیلف ریسپیکٹ کیوں ہرڈ ہو اس کی عزت نفس کیوں مجروح ہو اس نے وہ آ کر کیوں مانگے گا آپ کو معلوم یہ ذمہ داری بھی تمہاری تھی کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیاں ایمان گیا چاہے جتنے کلمیں پڑے ہو اور چاہے جتنی نمازیں پابندی کرتے ہو کون مفتی دنیا کا فتوہ دے گا ان کے آگے مفتی آزم کے آگے مفتی آزم تو وہ تھے جب انہوں نے کہا کہ نہیں رہا ایمان تو نہیں رہا اور پڑوسی اپنے چاروں طرف چالیس گھر پڑوسی کو ڈیفائن کیا تھا ایسے اگر ہر شف میرے گھر کے چاروں طرف چالیس گھر اس میں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہیں اس کے اندر عیسائی اور سکھ کی قید نہیں ہیں اگر میرے میں اس بات کا اور یہ خیال مجھے رکھنا ہے کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے آ کر کہ میرے چاروں طرف چالیس گھر کا مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہا کہ یہ صرف اتنی چیز صرف اتنا سا لے لیں اور سارا یہ سلوشن اور یہ ساری بھوک پوری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا صرف اتنا سا حصول مان لی دنیا تو سارے ایکانومک جتنے سلوشنز ہیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں صرف اتنی سی بات طے کر لیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے تو اس کے چاروں طرف چالیس گھروں تک کوئی بھوکا نہ سوئے دنیا میں کوئی بھوکا رہے گا نہیں کتنی سمپل سادہ سی بات ہے لیکن انہوں نے میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو چونکہ یہاں پر اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی ہے نہ اپنا بھلا کیا نہ دوسروں کے لیے لابدائق بچے میں پہلی مرتبہ کننوج گیا تو وہاں نالیوں میں سے خوشبو آتی آ رہی تھی خوشبو کے بھب کے کارٹیج انڈسٹری ہے پرفیوم کی پرفیوم کی دکان پر آپ چلے جائیں اور ہر پوٹل پوری طریقے سے سیڑڈ ہو خوشبو پھر بھی آئے گی خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی ساری بوٹل سیڑڈوں پھر بھی خوشبو آئے گی جیسے خوشبو نہیں چھپا سکتے ایسے رحمت کو بھی نہیں چھپا سکتے رحمت کو کنسیل نہیں کر سکتے چھپا نہیں سکتے تو رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت کرونا کا پاتر دیا کا پاتر سارے سنساروں کے لیے جیسے قرآن نے کہا وما رسلنا کا اللہ رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت ان کے ایمبیسیڈر تو آپ ہیں ہم ہیں ہم نے کیا پیش کیا ہے وہ تصویر جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پر چارل لی ہے جو کچھ بناتا ہے اس نے بنایا تھا کارٹون روز کارٹون ہمارے ہاتھوں سے بنایا جا رہے ہیں ان کے آپ بنا رہے ہیں ناراضی کی اس پر ہوئی تھی کہ اس نے کارٹون منائے تھا جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا رحمت آہ ہم پیش کرتے ہیں رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ رحمت سے نفع پہنچتا ہے دوسروں کو تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یا رحمت للعالمین کے پیرو ہونے کے لیے ان کا فالوار ہونے کے لیے یہ پریابت نہیں ہے یہ سفیشنٹ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے یہ بلکل کافی نہیں ہے نفع پہنچنا ضروری ہے پھر کوئی آپ سے نفرت نہیں کرے گا کس نے روکا آپ کو زکاةیں دینے سے کس نے روکا آپ کو صدقات کرنے سے اور کس نے روکا آپ کو اپنے پڑوسی کو یہ خیال رکھنے کے لیے کہ بھوکا نہ سوئے اس سے کوئی روکے گا زکاة ہندوستان میں بہت برے حالات ہیں مسلمان ایکنومکلی کمزور ہیں بڑی دادات میں مسلمان بہت سے ایسے بھی ہیں جو اچھے پروسپیرس ہیں زکاة نہیں دیتے پھر بھی آپ جانتے ہیں کتنی زکاة آتی ہیں پچیس ہزار کروڑ اوپے پچیس ہزار کروڑ اوپے یہ اگر انہیں پہنچ جائے جنہیں قرآن کہتا ہے آٹھ سال تب لگے تھے جب زکاة لینے والا کوئی نہیں بچا تھا آٹھ سال سے زیادہ اب بھی نہیں لگیں گے جب زکاة لینے والا کوئی نہیں بچے گا لیکن انہیں نہیں پہنچ رہی یہ پچیس ہزار کروڑ تو آتے ہیں پچیس ہزار کروڑ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں پچیس ہزار ایک کرون لوگوں کو پہلے سال پچیس ہزار دے سکتے ہیں وہ جو بالکل زمین پر ہیں ایک ٹھیلہ لگا لو پھل کا ایک ترکاری کا ٹھیلہ لگا لو پچیس ہزار روپے میں لگا لے گا اس میں سے آدھے نقصان ہو جائے گا کھا جائیں گے اگلے سال پھر دے دیجئے گا یہ سب سے نیچے کے ہٹ گئے اور دو سال پھر یہ فنڈ آپ بڑھا سکتے ہیں پھر اس سے اور آگے پچیس ہزار لوگوں کو ایک کرون روپے لے دے سکتے ہیں آپ پچاس ہزار لوگوں کو آپ پچاس پچاس لاکھ دے سکتے ہیں انڈسٹری لگانے کے لئے چھوٹے غریب بچے گا کوئی جتنی اس وقت آ رہی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہاں جا رہی ہے تو اپنے آپ کو منیج نہیں کر سکے اور پھر اگلی بات زکاة صرف مسلمانوں کے لئے ہے جا کہاں رہی ان کو بھی تو نہیں جاری ضرورت مندوں کو غریبوں کو آٹھ سال نہیں لگیں گے یہاں کی غربت دون ہونے میں ہندوستان کا مسلمان تو کبھی غریب تھا ہی نہیں رہن نہیں سکتا رکھا گیا اسے اور پھر صرف اپنے لئے تھی کیا لوگ سوال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہے اقمت تھی اس کے اندر مولفت القلوب کی غیر مسلم کے لئے زکاة کہاں گئی کتنے لوگ دیتے ہیں بلکل اقمت جو ہے وہ غائب ہو گئی وہ ہیڈی غائب ہو گیا کہ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی مسلمانوں سے لی جائے گی اور اس کے اندر ایک ہیڈ جو ہے وہ بھی ہے کہ جہاں غیر مسلم بھائیوں کو وہاں پر ضرورت مندوں تو انہیں بھی دی جائے گی آپ یہ کرنے والے ہوتے تو کوئی آپ سے نفرت کرنے والا ہوتا آپ کو رائٹس مانگنے ہوتے حقوق مانگنے ہوتے پلیٹ میں سجا کر دیے جاتے ہیں حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لابدائک نہیں بچے نفع بخش نہیں بچے یہاں اس اندوستان میں یہ آٹھ سال کے بعد جب وہ جو رحمت العالمین تھے جس دن وہ دنیا سے تشریف لے گئے آخری سانس جس دن لیے کپڑوں پر بتیس پیون تھے اکیلا گھر تھا پورے مدینے کے اندر پورے سٹی اور پورے شہر کے اندر وہ اکیلا گھر تھا جس میں دونوں وقت کھانا نہیں پکتا تھا کپڑوں پر بتیس پیون تھے اور زکاة لینے والا نہیں بچا تھا ایک بھی غریب نہیں تھا غریب کسے کہا ہے اسلام نے ہمارے یہاں غریبی ریکھا بتائی جاتی ہے پاورٹی لائن بہت نیچی ہے وہ اسلام نے بہت اوپر رکھی تھی جس کو کھانا ٹھیک کھانا پیٹ پر مل جائے سر چھپانے کی جگہ ہو تن پر اس کے کپڑے ہو ٹھیک اس کے بعد اس کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونے کے ایکویویلنٹ برابر اگر کچھ پیسے اگر نہیں ہیں تو پھر وہ غریب ہے اس لیویل سے نیچے کوئی نہیں بچے گا اگر صرف اپنے آپ کو منیج کر لیں پھر دان کی بات ہر دھرم کے اندر یہ جو اب جو دھرم بن گئے اصل میں تو میں نے کہا تھا نہیں دھرم تو ایک ہی تھا میں اسی دھرم کی بات کر رہا ہوں جو شروع سے چلا رہا ہے لیکن وہ یہاں بھی نکل گیا مسلمانوں کے ہاں سے بھی اور ان میں سے بھی نکل گیا جو سناتن دھرمی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو آج جو الگ الگ دھرم کہنا لے لگے دان کا محتو تو سب جگہ ہے بہت اہمیت ہے دان کی سب جگہ یہ زکاة نہیں ہے کہ اتنا تو دینا ہی ہے اس کے بعد دان اچھا دان کا بہت محتو ہے لیکن یہ دان جو ہے یہ اب کتنے ہیں دینے والے میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں دوسروں کے لئے خرچ کرنے والے ایک اسلام نے اصول دیا تھا یہ کسی دھرم نے نہیں کہا یہ تو کہا کہ دان دینا چاہیے یہ اصول صرف اسلام نے دیا تھا کہ دان دینے والے کا دھن بڑھے گا ہمارے سامنے کی جو فلوسفی ہے جو درشن ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے کہ دینے سے بڑھے گا کیسے لیکن ایک سے دان تھا ایک دیا تھا اگر آپ کو یقین ہو وشواس ہو میں تو صرف ان سے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہیں کہ یقین ہے نہیں ہے یہ جو جوڑ جوڑ کر جمع کرو گے اور اگر بیاج کے اوپر دینا شروع کرو گے تو بے برکتی ہوگی گھٹتا چلا جائے گا اور یوربی صدقات دان دو گے تمہارا دھن بڑھے گا یہ اصول ہے تو پھر پٹیلوں کا بڑھے گا آپ کا نہیں بڑھے گا آپ ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں کتنے رفاع عام کے کام کرتے ہیں کتنے دان کے کام کرتے ہیں مسلمان اس سے کون سلکار روکے گی اس سے کون ہندو روکے گا اور کون دشمن روکیں گے دشمن دوست بن جائیں گے قرآن نے کہا تھا کہ وہی پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور اس کی وہ عملی تصویر تھے وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن نے کہا کہ ادفع باللتی ہی آسن و فیضا اللہ بینکا و بینہ و عداوت ان کاننہو و لی ان حمیم تمہیں کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو جواب بھلائی سے دینا اچھا جواب دینا اچھے انداز میں بھلائی کے ساتھ میں تو تمہارے دشمن دوست بن جائے گا قرآن نے کہا کہ دوست بھی جگری دوست بنے گا یقین ہے نہیں ہے یہ خالی پڑھتے ہیں صرف بن سکتا ہے نہیں کہا کہ بنے گا اور جگری دوست بنے گا مشکل کیا تھی ہیں تو یہ چیزیں تھیں جو رکھنی تھی چند چیزیں پھر اس کے بعد آپ اپنی نمازیں بھی پھڑیے اس کے بعد پھر اپنی اور چیزیں بھی جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دین اور پھر وہ دین تو خود ہی آپ کو تصویر آگے بڑھتی چلی جائے گی اور پھیلتا چلے جائے گا یہاں بھی تذکرہ ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ بھی شاید وہاں کوسر صاحب نے کشمیر کی مثال دی تھی پچاس سال کے اندر اس کشمیر کے اندر نائنٹی سیبن پرسنٹ غیر مسلم تھے تین پرسنٹ مسلمان تھے یہ پچاس یہ ففٹی یئرز کے اندر یہ لوگ بدلے کیوں بدل گئے کوئی طاقت کسی نے استعمال کی تھی ایک نام لیا تھا آپ نے اور بھی چند نام تھے سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ شاہ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے محبت کی تھی لوگوں سے عام محبت کی تھی بتایا تھا اچھا ایک بات اور اس دیش میں سب سے آدھا اس ملک کے اندر مسلمانوں میں اور پہلے جو کچھ گزرے ان کے اوپر الزام لگتے ہیں یا نام لیا جاتا ہے یا نفرتیں وہ جو کے باہر سے ودیش سے آئے تھے رونرز کیوں سے کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں یہ ہمارے بھائی جو غیر مسلم بھائی اور انگزیب سے کیوں کہتے ہیں انہوں نے دھرم پریورتن کروایا تھا فورس کنورجن زبردستی کروایا تھا نہیں کرایا تھا وہ تین سو سے زیادہ کے مندروں کی تلس چھپی ہوئی ہے جن کو اس نے اور انگزیب نے جاگیریں دی تھی مندروں کو جاگیر دینے والا مندر نہیں تڑھواتا ڈلی کے اندر اس سے پرانے مندر برلا مندر کی ہسٹری اس سے پرانی ہے وہ ڈلی کے مندر آج تک باقی ہیں میں حمایت نہیں کر رہا ذرا سے بھی میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر اتنا میرے گھر سے جہاں سے میں آیا ہوں رامپور اس سے اسی کلومیٹر دور رامنگر ہے وہاں ہر سال نندہ دیوی کا میلہ لگتا ہے اور اس میلے کے اندر وہ فرمان نکالا جاتا ہے جلوس کے طور پر جس کے میں یہ بڑا بڑا فرمان اورنگزیب کا کہ اس مندر کو جاگیر اس نے دی تھی وہ تین سو سے زیادہ کے لسٹ میں وہ نہیں ہے اس مندر کا نام نہیں ہے ہمارے کچھ والنٹیر ہر سال وہاں پر جا کر کیمپ لگاتے ہیں چیترکوٹ کے اندر وہاں ایک مندر ہے وہاں باہر بہت بڑا بڑا ساری دیوانوں پر لکھا ہے کہ اس مندر کو جاگیر اورنگزیب نے دی تھی اس مندر کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں ہے وہ تین سو سے زیادہ کی جو لسٹ ہے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں اورنگزیب کی ہماریت نہیں کر رہا ہوں لیکن اورنگزیب پر تو یہ الزام ہے کہ اس نے زبردستی دھرم پریورتن کروایا جبری تبدیلی مذہب کروای دھرم پریورتن کا اس دیش کے اندر اصل ذمہ دار کون تھا وہ تھے سید علی حمدانی جن کا ابھی نام آیا شاہ نوزبوت کشمیر میں یہاں کون تھا اور اس طرح کے بزرگ تھے خواجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت لالہ اور دوسرے کچھ اور بزرگ انہوں نے لوگوں سے محبت کی تھی اسے سب جانتے ہیں کوئی آرسس والا کوئی وشندو پریشت والا کوئی شیس سینہ والا خواجہ صاحب سے نفرت نہیں کرتا دنیا جانتی ہے کہ دھرم پریورتن کے اصلی ذمہ دار یہ لوگ تھے ان سے کوئی نفرت نہیں کرتا ان کے آستانے پر ماتیں ٹھیکنے جاتے ہیں چاہے ماتیں ٹھیکنا صحیح ہو یا غلط انہیں نہیں معلوم لیکن ان سے محبت کرتے ہیں ایسا کیوں ہے جو دھرم پریورتن کے پریورتن کے واقعی ذمہ دار ہیں اس دیش کے اندر ان سے محبت کرتے ہیں یہ نفرت ان سے کرتے ہیں جس نے محبت نہیں کی تھی دھرم پریورتن نہیں کروایا تھا الزام اس پر ہے کہ اس نے دھرم پریورتن کروایا یہ مزاج ہے محبت کر کے دیکھئے پہل آپ کو کرنی ہوگی جو رحمت اللہ العالمین کا امت ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو پہلونے کرنی ہوگی قرآن نے افعام و تفہیم کی بات کی کہا کہ ان سے کہو ہے پورو گرنط والو خل یا حلال کتاب تعالو الہ کلمت ان سوائم بیننا و بینکم آؤ ہمارے تمہارے بیچ میں جو چیزیں سمان ہیں آؤ وہاں سے شروع کریں ہم وہاں سے ابتدا کریں یہ کتنے لوگوں نے آفر کیا اور کتنے لوگوں نے وہ بات چیز شروع کی کہ ان کو بلائیں اور بات کریں کہ آئیے ہم وہاں سے بات شروع کریں جہاں ہمارے آپ کے بیچ میں سمانے میں ان کے جیون کا ایک واقعہ سناتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینہ میں تھے جب ان کا اسٹیٹس یہ تھا کہ ان کی زبان سے نکلاوا ہر شبد قانون بن جاتا تھا جب یہ اسٹیٹس تھا فقیری میں شہنشاہ تھے اس وقت کی بات ہے کہ کہتے تھے کہ تب مکہ میں جب ابھی نبی نہیں ہوئے تھے رسول نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے لیک ارگنیزیشن بنی تھی ایک اس کا نام تاہل فضول اور اس کا عدیش یہ تھا کچھ نوچ کچھ یوت تھے کچھ نوجوان تھے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے تھے اس سنسطہ میں اس کا عدیش یہ تھا کہ کہیں پر اگر زیادتی ہوگی کہیں اگر ظلم ہوگا کسی کے پیسے مارے جائیں گے کسی کی کوئی چیز کوئی ہٹ اپ کر لے گا تو ہم اس کے مظلوم کی جو جس کے ساتھ اتیع چار ہو رہا ہے اس کی ہم سہائیتہ کریں گے یہ وہ دیش تھا تو کہتے تھے یہ فرماتے تھے وہاں مدینے میں جب پاور ان کے پاس پوری تھی آ چکی تھی کہ آج بھی اگر ویسی کوئی ارگنیزیشن ویسی کوئی تنظیم بنے ویسی کوئی سستہ ہو تو میں اس میں شامل ہوں گا کس تنظیم میں وہ کون بنا رہا ہوگا تنظیم تو یہ خود تھی جو انہوں نے بنائی تھی یہ خود ایک سستہ تھی امت اس کے ہیڈ تھے وہ اور یہ خود ظلم کے خاتمے کی بات کر رہی تھی یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ آج کسی نے بنایا تو میں اس میں شامل ہوں گا یعنی غیر مسلم کو اگر آج بنائے تو یہ ہیڈ اور یہ ان کی پاس پاوار ہے ان کا میں اس میں شامل ہوں گا پھر قرآن نے کہا جس جو کلام ان کے ذریعے آیا تھا تعاونو علی البرر و تقوی کہیں بھلائی کا کام ہو رہا خالی اچھا کہنا کافی نہیں ہے تعاون کرنا ہے اس کے ساتھ صحیح یوک کرنا ہے کہیں بھلائی کا کام ہو رہا چاہے جاؤ اگر کوئی یہاں پر سوامی اگنیویش اگر نکلے شراب بندی کے لیے اگر بندوہ مزدوروں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک مارچ کیا مسلمانوں میں سے کتنوں نے ساتھ دیا صحیح یوک دیا شبانہ آزمی نکلیں شبانہ آزمی مسلمانوں کے نمائندے اپریتنیتی کے طور پر شبانہ آزمی تو ساتھ میں رہیں اس کے ساتھ کتنے مسلمان آئے کہیں اپریسیشن لیٹر گیا ایک بھی کسی ایک جگہ بھی کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے کسی دارالعلوم سے گیا ہمارے کسی اور دینی ادارے سے گیا کرنا تو ہمیں تھا کرنا آپ کو تھا ایک وہ اگر کر رہا ہے تو ہمیں صحیح یوک دینا تھا یا نہیں دینا تھا اس میں تو ہمارا صحیح یوک نہیں ہوتا بھلائی کے کاموں کے اندر بھلائی کے کام تو ہمیں نکل کر کرنے تھے اگر وہ کسی نے کیا ہے تو قرآن نے کہا تھا کہ ہمیں صحیح یوک دینا ہے تھوڑا سا سوچنے کا انداز بدلیے اور جیسے میں نے کہا یہ یہ خالی دلیلوں سے کام نہیں چلے گا ان بھاشنوں سے کام نہیں چلے گا یہ وقتعیوں سے کام نہیں چلے گا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کی کسی ایک کچھ چار لوگوں تک پانچ لوگوں تک پہنچنا ہے بس عاصف تن اور پانچ لوگوں تک ایسے پہنچ کر باتیں نہیں کرنی ہے بھاشن نہیں دینے آپ کو اپنے کرموں سے سے بتانا ہے اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو اس کو بھلائی سے جواب دیں ایک حدیث ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قطن کہلاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا عدیش دیا ہے ان میں سے تین بتا رہا ہوں پہلی تین کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا عدیش کیا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں ان کو یہ عدیش تھا تو انہوں نے کیا زندگی بھری ہے ابھی کچھ مثالیں آئیں تھیں وہ سمیہ نہیں ہے کہ میں اس کو طائف کے اندر کیا ہوا پھر یہ آپ کر ہم نہیں کر سکتے یہ ہے تصویر ان کی جو ہم بنا کر دیں گے ورنہ پھر ہم ہم نے جتنے بنا ہے یہاں پر ان کے کارٹون بنا ہے اور اپنے اوپر غصہ نہیں آتا دن رات کارٹون بنا رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھا جائے گا ان تقریروں سے اسے کام نہیں جلے گا کہ میں یہ یہاں پر کہوں کہ اسلام بہت اچھا ہے مسلمان برے ہیں کہتے رہی ہے بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے اسٹیٹرس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ان کے ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے ایمبیسیڈر ہر ایک نظر ہوگی ایمبیسیڈر کو یہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اس گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ مانا جاتا ہے یا سے کا ایمبیسیڈر کو یہاں پر ہے وہ ایک بات کوئی کہہ دے ایک جملہ تو وہاں پر بات مانی جاتی ہے کہ انہوں نے کہی ہے امریکہ نے کہی ہے یہ بات تو ایمبیسیڈر کی ہے آپ ایمبیسیڈر ہیں آپ جو کچھ کہیں گے وہی اسلام کی بات مانی جائے گی اور جو کچھ آپ کرتے نظر آئیں گے وہ اسلام کی بات مانی جائے گی میں کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہا کسی کو برا نہیں کہہ رہا ان تنظیموں کو بھی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ رہا ہے جن کو لوگ دہشت کر دیا جن کو لوگ ٹیررس کہتے ہیں لیکن صرف اتنا بتا دیجئے کہ ان سے لوگوں کو بھلا فائدہ کتنا پہنچا نفع کتنا پہنچا کیا ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی کچھ لوگ ہٹ گئی یا بہت سے لوگ بھیڑ در بھیڑ جوغ در جوغ فوج در فوج اسلام سے متاثر ہو گئے محبت کرنی ہوگی اور قربانی دینی ہوگی محبت قربانی چاہتی ہے جس سے آپ کو محبت ہو جب تک قربانی نہیں دیں گے محبت ہو نہیں سکتی جھوٹی ہوگی تو انسان سے محبت کی تھی انہوں نے آپ کو بھی کچھ تیاغ کرنا ہوگا اگر محمد رسول اللہ صاحب سے محبت ہے تو کچھ اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوگی ہلکی پھلکی سی تصویر اپنے عمل سے پیش کر دی ہے تب پھر تقریروں کی ضرورت نہیں ہوگی اب ہم جتنی باتیں یہاں پر کر کے چلے جائیں اور بھی یہاں پر وقتا ہے وہ بھی چاہے جتنی باتیں کر کے چلے جائیں دس دن جماعت اسلامی نے کوئش کی ہے کرتے رہے تیار سال قابل قدر ہے بہت اچھا ہے مبارک بات لیکن نظر کہاں آتے ہیں لوگ نظر تو پھر وہی آتے ہیں جن کے بارے میں یہ جنہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو اچھا ہم اگر کوئی یہ کہے مجھے نہیں معلوم اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جھوٹی خبریں ہیں اگر آپ سے نفع سب کو پہنچ رہا ہوتا تب آپ کی کی زبان میں یہ دم ہوتا کوئی لوگ یقین مانتے کہ ان کی جھوٹی ہوں گی مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا رہے ہیں نہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچا رہے ہیں زکاة صحیح ڈسریبیشن ہوتا تو سب اچھے سرس کوئی غریب ہی نہیں ہوتا یہاں لینے والے اگر ختم ہو جاتے تو پھر سوچتے کہ بنگلہ دیش بھیجیں گے اب سودان کے لوگوں کو بھیجیں گے یہاں سے جب یہاں ختم ہو جاتے آٹھ سال بعد تو بہرحال بہت ہے میں نے کچھ سخت باتیں کہہ دی اور کچھ کڑوی باتیں کہہ دیں یہاں پر لیکن سیلف ریلائنڈ خود بھی نہیں اور ہم نے دوسروں کے لئے بھی کچھ نہیں کیا ایک قرآن کی ایک آیت چھوٹی سی قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا يغیروا ما بقومن حتی يغیروا ما بیانفوسیم ہماری اس کا ترجمہ عام طور سے ایسے کر دیا جاتا ہے غلط نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اور اس پر غور کرنے کو کہوں گا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی جب تک خود اپنی حالت کو نہیں بدل لیتی ان اللہ لا يغیروا ما بقومن اللہ نہیں چینج کرتا کوئی حالت اس قوم کی حتی يغیروا ما بیانفوسیم جب تک وہ خود نہ بدل لے ما بیانفوسیم اسی لفظ سے تو نفسیات بنائے قرآن نے نفسیات کا علم پہلے دیا تھا یہ تو یہاں پہ تو سیکولوجی بات کو آئی ہے دنیا میں جب تک جو کچھ ان کی نفسیات میں ہے ان کے اپنے اندر ہے ان کے اون سیلس کے اندر ہے ان کے سوچنے کا انداز ہے ان کی مروسیتی ہے ان کا ان کی مان سکتا ہے جب تک اپنے سوچنے کا انداز نہیں بدلیں گے پہلے انٹرنل چینج آئے گا اپنے اندر چینج آئے گا سوچنے کے انداز میں چینج آئے گا تب آؤٹر ورلڈ میں چینج آئے گا کسی قوم کی حالت تب بدلے گی پہلے اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیے اس سوچنے کے انداز کو آپ اس رنگ میں رنگیے جو ان کے نمائندے بن کر اللہ رب العزت کے آئے تھے دیکھا ہے اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے کلر تے نراکار ہے وہ تو قرآن نے بولا اطلاف نا سبغت اللہ اللہ کا رنگ تو اللہ کا رنگ کلر ایسے تو نہیں دیکھا وَمَنْ عَسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغت اللہ سے اچھا رنگ تو کسی کا ہے نہیں اللہ کے رنگ میں رنگ کر ریکھ ان کے بھیج دیا رحمت اللہ العالمین کو تو اسے دیکھئے کہ کہاں کہاں زندگی کو ملائی اور دیکھئے کہاں تبدیلیاں کچھ ذرا سی جھلکیاں آ جائیں تھوڑی سی تو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بہت اور یہاں ہندوستان کا تذکر آیا تھا ایک آخری بات اور لیکن میرے پاس ہے ابھی پانچ منٹ یہ ہندوستان جو کسیر تعداد میں جو روایات ہیں پرم پر آئے ہیں ہمارے قرآن کے بھاشیوں کے اندر اس کے مطابق اس ہندوستان کے اندر پہلے نبی آدم حضرت آدم کو اتارا گیا اس سرزمین پر اس بھو باگ پر ابھی دنیا میں مانو جاتی انسان نہیں تھے یہاں اترے پہلے انسان تو دین کہاں سے شروع ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتیم اشدود تھے نا آخری پیغمبر آخری رسول تو کوئی پہلا بھی ہوگا وہ فاؤنڈر تو نہیں ہوئے وہ سرسابق تو نہیں ہوئے تو کوئی پہلا بھی ہوگا جب وہ انتیم تھے تو مسلمان سبق کہہ دیں گے پہلا ہر ایک بتائے گا کہے گا حضرت آدم تھے حضرت آدم کہاں آئے جب ان کو لوگ سے یہاں پر اتارا گیا اس زمین پر زندگی شروع کی گئی ہماری بڑی تعداد میں جو پرمپرائے بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی کہ یہاں اس سرزمین پر اس بھو باگ پر اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے دھرم یہاں سے شروع ہوا مانو تو یہاں سے شروع ہوئی دین یہاں سے شروع ہوا اس سرزمین سے یہ کیوں نہیں بتاتے جا کر اپنے بھائیوں کو کہ ہم کسی ویدیشی ثرم کی بات نہیں کر رہے ہم اس ثرم کی بات کر رہے جو اس دیش کی دھرچی سے شروع ہوا کبھی یہاں سے اٹھ کر ہم نے ساری دنیا کو گیان دیا تھا اب کھو گیا وہ وہ کھو گیا تو پھر ریسرچ کریں دوبارہ تلاش کریں کھو جیں اسے قرآن محفوظ ہے آپ نہیں مانتے قرآن کو ہمارے میں غیر مسلم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں انہوں نے تو نہیں دیا جانتے ہیں نہیں دینے والا کیا ہوتا ہے کافر کافر شبد کا مطلب ہے چھپانے والا کسے کہتے ہیں کافر نہیں ماننے والا منا کرنے والا تین مانے بتا رہا ہوں میں کافر کے نہیں ماننے والا انکار کرنے والا ارے جب تک کسی سے کچھ کہیں گے نہیں کوئی انکار کس بات کا کرے گا آپ یہاں پر بیٹھیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ذرا سا آپ کی وہ گاڑی ٹھیک سے پاک نہیں ہوئے پلیز ذرا سا کر لیجئے آپ بیٹھے رہے نہیں جاتے تو میں کہوں گا منع کر رہے نہیں جا رہے یا مو سے منع کر دیں یا مو سے نہیں کر رہے بیٹھے رہے جب میں نے کہا نہیں لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ منع کر رہے اور آپ سے کہا ہی نہیں تھا کہ گاڑی ٹھیک کر لیجئے ہر ایک سے کہہ رہا ہوں یہ منع کر رہے انکار کیسے کر دیں گے جب ان سے کہا جائے گا تب انکار کریں گے جب تک آپ نے دین پہنچایا نہیں جب تک کوئی تعلیمات پہنچایا نہیں جب تک محمد رسول اللہ صاحب کو پیش نہیں کیا جب تک قرآن پہنچایا نہیں تب تک آپ انکار کرنے والا کہنے کا حق نہیں کسی کو میں دوسرے معنی کافر کے کافر کے معنی چھپانے والا میں بالکل لٹرل ڈکشنری میننگ بتا رہا ہوں اس معنوں میں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے چھپانے والا ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑی نعمت ہے موقتی کا مار گیا آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس اسے پہلے وقتاؤں نے بتایا جن کے پاس ہوگا وہی تو چھپائیں گے جن کے پاس نہیں ہوگا وہ کہاں سے چھپائیں گے انہوں نے کیوں چھپا رکھا یہ چھپانے والے کافر کدھر ہیں پھر کافر کہاں ہوں گے جو لے کر بیٹھ گئے جنہوں نے چھپایا وہ کافر اور کافر کون کافر کا مطلب ہے ungrateful ناشکر آکرتگیا ناشکری کسی نعمت کی ہوتی ہے پہلے کوئی نعمت ملے گی پھر شکریہ ناشکرا ہوگا اگر نعمت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو پھر ناشکری بھی کرنے والے آپ ہی میں سے ہوں گے جہاں نعمت نہیں وہاں کون ناشکری کرے گا تو کافر کون ابھی دیکھئے کتنی غلط فہمیاں ہیں پہلے وہ غلط فہمیاں دور کیجئے اور دور جب کریں گے جب مل کر بیٹھیں گے محبت کے ساتھ میں میں پھر ایک بار مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے جماعت اسلامی اور ایسائیوں کے کارکنان کو کہ انہوں نے چند باتیں مجھے یہاں پر آپ سے کہنے کا موقع دیا اور لوگوں کو اکھٹا کیا یہاں سے نکلے یہاں جو نہیں ہیں وہاں بھی آپس میں ملے کچھ غلط فہمیاں دور دور ہوئے ہوں گی یہ سلسلہ چلنا چاہیے آگے چلنا چاہیے لیکن کارامت تو تب ہوگا یہ چند لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے جب یہ تیہ کر لیں یہ سوچیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو وہ کردار بننا ہے اس رنگ کے اندر رنگ ہے جہاں پانچ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے پانچ سال لگیں گے کل پورے ہندوستان کو ایک عرب کی دادات کو پانچ سال لگیں گے بس اور آپ نے محبت کے ساتھ میں سمجھا دیا سمجھانا ہے نا یقین دلانا ہے کہ یہی پیس ہے اور یقین باتوں سے نہیں دلائے جائے گا ایسے بتائیں گے آپ کے عمل سے بھی کہ ان کی سمجھ میں آ جائے تو پانچ سال سے زیادہ تو لگیں گے نہیں ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے میں اس کے لئے چودہ سو سال لگیں گے ایک عرب کے لئے ایک عرب بہت بڑی دادات ہوتی ہے لیکن بیس کروڑ کم نہیں ہوتے بیس کروڑ کو لڑنا ہے بیس کروڑ کو یہ کرنا ہے کہ محبت کے ساتھ میں یہ بتا دیں کہ کیا ہے اور اپنے عمل کے ساتھ میں بتائیں نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ضریل ہوں گے ہو رہے ہیں نہ اپنی حالت صدار سکے اور نہ ان کی دوسروں کی نظروں میں اچھے بن سکے یہ ہے جہنم آپ کا دل چاہیے اسی جہنم میں رہی ہے آپ کا دل چاہیے اسے جنت بنا لیجئے پھر یہاں سے وہاں کی جنت میں ٹرانسفر ہوگا میرا وقت ختم ہو گیا ایک دن آپ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا سب کا اس سے پہلے اور کسی کو نہیں معلوم کتنا ہے کب ہوگا اس سے پہلے کچھ تبدیلیں لے آئیے کچھ ارادے کر لیے کچھ حضم کر لیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب تاریخ عبداللہ صاحب بہت شکریہ